آج کے ان نیتوں میں اور اس جوانے کے جو ہے جمینداروں میں میں کوئی فرق نہیں دیکھتا ہوں کیا وہاں پولٹیکل ویل آپ کو نظر آیا آپ کے اول پانچ سال کی بات مت کریے میں ستر سال کی بات کرتا ہوں اوٹ کے موہ میں جیرہ نو دن چلے اڑھائی کوس اگر یہ پانچ سال میں یا ستر سال میں ہو گیا ہوتا تو آج بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ مددہ نہیں ہوتا سب سے بڑا چنامی مددہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کرجیں ماف کر دیں گے ستر سال کانگریس کی بھی پارٹی تھی جو ہے ستہ میں تھی دوسرے لوگوں کی بھی تھی بی جے پی کی سارے پارٹی کے لوگوں کے پاس ایک ہی مددہ ہے وہ بھی الیکشن کے ٹائم پہ ہم آپ کا کرجیں ماف کر دیں گے کیوں کیونکہ یہ راجنیتک جمیندار ہیں یہ کسانوں کے ووٹ کو اس کے ووٹ بینک کو گر بھی رکھ رہے ہیں جنہوں نے ستر سال تک گریب کو گریب بنایا رکھا وہ کبھی گریب کا بھلا نہیں سوچ سکتے چناؤں میں ہم نے کہا کہ ہمارا پہلا قدم کسان کا کرزہ ماف کرنے کا ہوگا کسانوں سے آپ سے کہا تھا صحیح دام دلواؤگے کردے دکھاؤ یہ وہ لوگ ہیں جو قریب کے نام پر یوجناہ لاکر یوسی وجناہ کے پیسے سے اپنی تیجوری بھرنے کا کام کر دیں اکی مشرا بریش پترکار میرے ساتھ موجود ہیں اکی مشرا جی اب آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں تمام پارٹیوں کا آپ نے سنا کہ کانگریس بھی کہتی ہے ہم نے بھی کیا اور ہم نے کس سے سسٹیمیٹک طریقے سے کیا بی جے پی کا بھی ایماننا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ستر سالوں کے بعد بھی اگر وہی رونا ہے کہ کسانوں کی سیچویشن امپرووڈ نہیں ہوئی ہے اس کے پیچھے سب سے جو ایک بیسک کارڑ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جیسے جمیندار ہوتا تھا اور کسانوں کو لالس دے کر وہ اس کے جمیر کو اس کے جمین کو گریوی رکھ لیتا تھا آج یہ راجنیتک پارٹی اور نیتا لوگ کسانوں کو بہت سارے لالس دے کے کرج ماف کے ان سب چیزوں کے لالس دے کے اس کے ووٹ کو اس کے بوٹ بینگ کو گریوی رکھ لیتے ہیں آج کے ان نیتاؤں میں اور اس زمانے کے جمینداروں میں میں کوئی فرق نہیں دیکھتا ہوں اور اگر کوئی فرق میں دیکھتا ہوں میں کسان کے جو نیتا ہیں جو گہر راجنیتک بیکتی ہیں میرے بھگل میں جو بھائی ساپ بیٹے ہیں میں ان سنگھ ٹکیٹ میں ان سب کو بولتا ہوں اتنے بڑے بڑے آندولان آپ لوگوں نے چلایاں سرکاروں نے ویدے کیے ساری چیزیں کی لیکن آج بھی اگر اس سٹی ویسی ہی ہے تو اس کے پیچھے مطلب سمپل سا بہت سمپل سا یہ چیزیں ہیں کہ چیزوں کو مینیز نہیں کیا گیا آپ اس کو تین کٹیگری میں دیکھئے دیکھئے ہم ساماجک پریویش میں دیکھتے ہیں کمی کہاں رہ گئی ہے میں بولتا ہوں آپ جرہاں جمینداری پرتھا کے سسٹم میں جائیے جو چیز اس وقت سی سچویشن وہ تھی چہرے بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے مشرہ جی پانچ سال میں آپ کیا دیکھتے ہیں جو وعدے کیے گئے پردھار منطوری کسان یوجنائی تمام یوجنائی جلائی گئی کیا یہ صحیح ڈھنگ سے پہنچیں کیا وہاں پولٹیکل ویل آپ کو نظر آیا آپ کے اول پانچ سال کی بات مت کریے میں ستر سال کی بات کرتا ہوں اوٹ کے موہ میں جیرہ نو دن چلے اڑھائی کوس اگر یہ پانچ سال میں یا ستر سال میں ہو گیا ہوتا تو آج بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ مددہ نہیں ہوتا سب سے بڑا چنامی مددہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کرجہ ماف کر دیں گے ستر سال کانگریس کی بھی پارٹی تھی جو ہے ستہ میں تھی دوسرے لوگوں کی بھی تھی بی جے پی کی سارے پارٹی کے لوگوں کے پاس ایک ہی مددہ ہے وہ بھی الیکشن کے قائم پہ ہم آپ کا کرجہ ماف کر دیں گے کیوں کیونکہ یہ راجنیتک جمیندار ہیں یہ کسانوں کے ووٹ کو اس کے ووٹ بینک کو گر بھی رکھ رہے ہیں جیسے پہلے جمیندار ہوتے تھے مین مددے پہ آتے ہیں دیکھئے سسٹیمیٹک اپروچ کیا ہونا چاہیئے کسانوں کا مقدہ آس تک سالو کیوں نہیں ہوا مشرا جی یعنی کیا آپ پارٹیوں کو دم سے خارج کرتے ہیں کسی نے کوئی کام نہیں کیا کسانوں کے حد میں میں نہیں خارج کرتا ہوں یہ دیس کے کروڑوں کسان خارج کرتے ہیں اگری کلچر اور الائیڈ سیکٹر کا سولہ سے سترہ پرسنٹ جو جی ڈی پی میں کانٹری بیوشن ہے جس کے بیس پہ ہماری اکانومی ٹکی ہوئی ہے یہ وہ لوگ خارج کرتے ہیں میں کون اگر وہ لوگ خوش ہو جائیں وہ لوگ ہیپی ہو جائیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں خارج کرنے والے آپ کسانوں سے پوچھئے نا نہیں دیکھئے کسان اگر سرکار نے کسانوں کے لیے کام نہیں کیا ہوتا تو آج ملٹی نیل ملٹی نیسل کمپنیز کوکوکولا جیسی کسانوں کے پروڈکٹس پہ دھیان نہ دیکھے اور پھوٹ پروڈکٹس سر وہ اپنے کامرشیل ویڈیفٹ کے لیے کر رہی ہے اپنے پھائدے کے لیے اپنے پھائدے کے لیے اپنے پھائدے کے لیے اپنے پھائدے کے لیے میں نے ایک سبت بولا ہے اس کو دھیان دیکھیں آئے تک کتنے کارپریٹ ہاؤس اور دھردہ پزاتل کیے ہیں دیکھیں آپ دو منٹ سنیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں اپنے پھائدے چلیے پچھلے پندرہ بیس سال سے کیا کوکوکولا انڈیا میں نے کتنے اس نے جوس منا دیئے آج کیوں بنا رہی ہے پردھان منٹری کے اپیل کرنے کے بعد کی کانگریسوں کو اس کا پھائدہ ملے آپ جوس پروڈکٹس زیادہ بنایئے صرف اس لیے کیونکہ کہنے کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسانوں کی وائنگ جادہ ہوگی کسانوں کو پھائدہ ہوگا لیکن ان سب چیزوں کو آپ کو تھوڑا سا سمیں ان سب چیزوں میں لگتا ہے اگر کسانوں کی دھونی آئے کرنے کا دو ہزار بیس دو ہزار بائیس کا سرکار نے ٹارگٹ رکھا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں سرکار کر کے رہے گی آج ہم نے یوریا کی کللت ختم کی آج ہم نے پانی کی سمسیت جوڑی کے اندر جوز کریں کسانوں کو کسانوں کو کسانوں کو کسان میں کسان دیں 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 کسان نکل سکتا ہے یہ ہمارا اچھیب میں آپ بتائیے کسان میں کسان میں سپا سرکار میں کسان نکل سکتا تھا کسان تو نکلتا ہی ہے کسان تو خید میں ہی رہتا ہے ایرے سر اگر آپ سپاہئیوں کی گندای جیکی ہوئی تو کسان اپنی جان بچا کے گھر کے بیٹھتا تھا اور سب سے کم پروڈکشن ڈانس کے لیے بجلی دے جاتی تھی بندر جنرے کی تار سرکار اس لیے تو بانی دیا پانی دیا بجلی دیا سکھا دیا اس لیے تو بانی دیا کیسان لوگا سکھا ہے میں مہراش پہ بات کرتی ہوں آپ نے کہا پانی کی قلت ختم کر دی آپ یہی بات بار بار دھورا رہے ہیں سنیب جی پانی کی قلت اگر ختم کی ہوتی تو وہ آندولن کیوں کھڑے ہوتے آپ دیکھئے نا مارچ تک میں آندولن ہوا ہے بار بار آندولن ہوا ہے کہ پانی بجلی اور نیونتم سمرتن مولے کو لے کر یہ تمام آندولن ہو رہے ہیں وہ آندولن جو جنتر منتر پہ پانچ کروڑ کی مرسیڈیس کے آکے اور گلگاؤں میں فوٹو سوٹ کروا کے فیس بک کو میڈے پڑا بھائی دیکھیں ہم آندولن کر رہے ہیں آج یہ ٹی وی جو پر آج کے آج کھڑے کیوں کے گھمراہ کے جو کروڑوں کی گھاریوں سے آکے جنتر منتر پہ بیٹھتے تھے maar یہ ٹی وی خوش کی سکتے تھے اگر entered میڈیا میں کہتے تھے دیکھیں ہمارا جی بڑی باشرمی ہے بیجی پی کے پروقتہ نیتوں کی کی وہ آج اس منچ پر بیٹھ کے اتنے گھمبین مشکوں پر کسانوں کے اگر میں ان کی بات کو کہوں تو انہی کے سمیت پاترہ جو ٹی وی کے اوپر چم چم کر کے بولتے رہتے ہیں آج ہی ان کا ایک چیز وائلہ ہو رہی ہے جس کے اندر وہ کھانا بگا رہا ہے اور ایک گرینی چولے گوپر روزی گنا رہی ہے جبکہ اجلا یوزنہ کے اندر انہوں نے اتنا بولا کہ ہم نے اجلا یوزنہ کے اندر اتنے گیس سلنڈر بانٹ دیئے اور اس گنڈے کا پریپیکش ہے ہے اسی پریوکتہ وہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے یہ دھراتل کی سچائی تھی شاید ان کو ایموشنل ووٹنگ ووٹ لینا تھا انہوں نے وائلر کر دیا لیکن وہ پڑھا کیا اُلٹا جب فیکس آئے اسی فیکس کے اوپر انہوں نے میڈیا کی آواز کو دبایا ایسے ہی کسانوں کی آواز ہے نہیں انہوں نے نہیں وہ ستر سالوں سے انگریزوں کے ٹائم سے چلا آ رہا ہے پہلے انگریزوں نے دبایا پھر سامنت بادوں نے دبایا جمینداروں نے دبایا اور اب ان کا رول آپ سارے نیتا لوگ اور یہ بغل میں ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہیں جو اپنے آپ اپنا جنڈہ بلند کرتے ہیں کہ ہم کسانوں کے نیتا ہیں جو انجیو وغیرہ بنا کے میں بولتا ہوئی تھوڑا اسٹریٹیجک وے میں آپ اس کو انالائیز کریے اور اس پارٹ کو تین بھاگ میں آپ ڈیوائیڈ کریے دیکھیں پہلا کیا ہے آپ سن لیجئے سر آپ لوگ بہت کر رہے ہیں ستر سال سے سن لیجئے کیوں نہیں ہو رہا ہے ہوتا کیا ہے میں نے ایک ترم بولا تھا نو دن چلے آڑھائی کو سیاہ اونٹ کے موں میں جیرا ساری چیزیں بنی ہیں ساری سرکاروں میں بنی ہیں بیجے پی کی اٹل بیاری باش پہی کے ٹائم پہ ایک بہت اچھی یوزنہ تھی ندیوں کو جوڑنے کی اگر وہ ہو جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا سوال یہ ہے نو دن چلے آڑھائی کو ہمارے کسانوں کیوں جتنی ضرورت تھی اتنا ساری سرکاریں مل کر کے بھی نہیں کر پائی دیکھیں اب میں بولتا ہوں چلے کسان اوپج کو پیدا کر لے رہا ہے اس میں دو پارٹ اولیبل ہو گئے ہیں میں بولتا ہوں ساماجک سامنتواد بھی ختم ہو گیا سرکاروں نے اگر ختم کر دیا بہت ساری چیزیں جو ہے سدھائیں ہو گئیں دوسرے پارٹ میں کسان مات کہاں کھاتا ہے جب اس کی اوپج پیدا ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں جا کر کے بیچنا ہوتا ہے تاکہ اس کو ریٹن ملے نا تو وہ کومرشیلائز ہو جاتا ہے وہاں وہ فستہ ہے سرکار کے جتنے نیم قانون ہے اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نیم قانون ہے وہاں جا کے وہ فستہ ہے دس روپے کی لاغت والی چیز دو روپے میں بکتی ہے میں ایک سوال جانا چاہوں گی دو دو پارٹوں کو ہمیں دیکھنا پڑے میں ایک سوال جانا چاہوں گی کیا کسانوں کے ساتھ ایک چیز ایسی بھی ہوئی ہے کہ ایکیوپمنٹس کے لیے جن کمپنیوں کے نام ان کو بتائے گئے ان میں الجھایا گیا ان کو وہ لوگوں نے مہنگا دیا یہ تمام ایسی چیزیں جہاں جہاں پر خرچہ ان کا ہوتا ہے کافی بڑا اس میں وہ الجھے کاؤپریٹ میں کہی کہنا کہی جا کر ان کو صحیح وہ یوجنا وہاں تک نہیں پہنچی یا سکیم ان کو نہیں معلومات تھی اس کے بارے میں اور جو ہو سکتا تھا پانچ سال میں یہ سب چیزیں کبر ہو سکتی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ساری چیزیں سہی ہیں میں بولتا ہوں ایک کسان کیسے بھی کر کے ایک بار ٹریکٹر خرید لے ایک بار ٹھگا جائے تو وہ دکت نہیں ہے وہ اس کو کبر کر لے گا لیکن ہر موڑ پر جب اس کی فصل پیدا ہو جاتی ہے سنیے جب اس کی فصل پیدا ہو جاتی ہے تو کارپوریٹ گھرانوں اور بزنیس انڈسلیس کے چکر میں وہ دلالوں کے چکر میں کیسے فصلہ ہے پھر وہ مارکیٹنگ شروع ہوتی ہے اور وہاں جو مارکیٹنگ کے گروہ بیٹھے ہوتے ہیں پانساری وغیرہ جو آرتی خریدتے ہیں وہ جان بوچ کے ان کی یونٹی ہوتی ہے ایک آرتی ہزار کسانوں کا خریدتا ہے وہ بولے گا دس روپے بولے گا نہیں مارکیٹ ریٹ تو پانچ پہ چل رہا ہے ہم پاس دیں گے اور یہ گورنمنٹ کا یہ رول ہے یہاں پہ کیوں وہ ان سب چیزوں کو فکس کریں میں بولتا ہوں دنیا میں اتنی بھکمری ہے انڈیا چاہے اتنا سرپلس یہاں پہ پیدا ہوتا ہے انڈیا چاہے تو بہت اچھے دام پہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے افریقہ وغیرہ بہت سارے ایسے دیسوں میں یہ گورنمنٹ کا رول ہے گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ ایسے رولز اینڈ ریولیشن بنائے فوڈ انسپیکٹر وغیرہ رکھے جو کرائیڈ ڈکرا ہوتا ہے اس پہ رکھے تیسری ایک چیز ہوتا ہے فصل نہ خراب ہو اس کے لیے بھی ہونا چاہیے ہاں ترانسپورٹیشن ہو ویئرہ ہاؤس ہو میں بولتا ہوں ٹیماٹر جب پیدا ہوتا ہے تو پچاس پیسے کلو بھی نہیں ڈکتا ہے لیکن اچھے ویئرہ ہاؤس اور ترانسپورٹیشن ہو گئے تو ہوگا کیا جب ٹیماٹر کی قیمت بڑے گی کسان تب بیچے اس کو واضح دام اور پروفیل بھی ملے گا تو یہ کومرشیلائیزیشن کا جو فیکٹر آتا ہے اس کو تو کوئی کنسیڈر ہی ہے اگر بیئرہ ہاؤس کی بات کر لیں وہ آپ کی سرکار میں کتنے بڑے کیا کتنا کام ہوا اس کے اوپر نہیں دیکھیں بیئرہ ہاؤسن پہ بھی سرکار نے جتنا کام کرنا چاہیے تھا کیا ہے اس کے پرلیلی کسانوں کے لیے اگر آپ دیکھئے تو مرد پردیش اور 36 گھڑ میں بھاچپے کی سرکاروں نے ایک بہت اچھا انیسٹیپ شروع کیا تھا جہاں پہ این منڈیاں شروع کی تھی این منڈیاں میں بچولیوں کا کام ختم کیا تھا جو اتر پرندیش میں بچولیوں کا کام لگ بک سرکار نے ختم کر دیا کسان اور جو بڑا بائر وہ ڈائریکٹلی آپ اس میں کومنیکیٹ کرتے ہیں اور اس سے ایمپیکٹ پڑا تھا آج کسان کی جو جو آنے پانے دام میں اس کو چیزیں بیچنی پڑتی تھی ان کو صحیح پرائز ملنا تھا ابھی بھی ان سب چیزوں کے ایمپلیمیٹیشن میں تھوڑا ایگریسیب نیچ کی ضرورت ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایمپلیمیٹیشن ڈائریکٹلی راج کا سبجیکٹ ہو جاتا ہے اس لیے یہ سب چیزیں تھوڑا سلو ہیں دوسری چیز ہمارے کانگریس کے مطر کہہ رہے تھے سمیت پاترہ جی جس گھر میں بھوجن کر رہے تھے چکولا تھا سر اجلہ یوزنہ ابھی ختم نہیں ہو گئی ہے ابھی چھے کروڑ کا ہم نے تاکوڑ چورت کیا ہے نہرو اندرہ راجیب سے لے کے رہوں تک امیٹھی میں جس گھر میں گئے ہیں وہ آج بھی مہلا جھوپڑی میں ہے آج پرنکہ بھی جاتی ہے تو جھوپڑی کے گھر میں ہی جاتی ہے امیٹھی کا آپ کا پریوار بکاس نہیں کرتایا اور آپ چاہتے ہیں کہ پاسٹا میں پورے دیکھیں 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 د ہمارے میتر بڑی اوزشنی تیزشنی باتیں کر دیتے ہیں جوش میں آکے اور وہی دو جار چودہ کے اندر پردان منتری بھی کرتے رہے کتنی اوزشنی ہوتے رہے سنست بھونگی کے ماتھا ٹیک دیا کھڑے ہو کے ایسا ہوگا ایسا ہوگا تب انہوں نے دو جار اندیس کا سب کو وعدہ کرتے ہیں دو جار اندیس کے محانے پر آتے آتے ہیں میں اس تیز کو یہ کر کے دے دوں گا اگر آپ نے جس چیز کے اوپر لے کے آپ بات کر رہے ہو اس چیز کا آپ سب سے پہلے دوشی اٹلیواری واجپی سرکار کو بنا ہو کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ سرکاروں میں کام نہیں کریں میرا سوال آپ سے ہے آپ سختہ میں کافی دن رہے ہیں آپ نے کیا کیا کسانوں کے لئے ہمارے ہم نے جب اوپش نہیں تھی ہریت کرانٹی لائے سویت کرانٹی لائے ہم نے کسانوں کا لون ماف اس نے کر آئے کیونکہ لون کے بوجھ کے اوپر تھا ہمارے ٹائم پر جب شروع میں آپ لیں گے تو کسان بینوں سے کام کرتا تھا ٹیکٹروں کے اوپر لون دیا گیا جمینوں کے لئے دیا گیا پکوڑے پہ لائے گیا جس یہ ای ٹرانزیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ ای ٹرانزیکشن تو کہیں پہ اپلیکیبل ہوا ہی نہیں ہے اس کے اوپر ایم اندر جی ایسٹی کا اتنا مار پڑا آج کسانوں کے اوپر جو اس کا ارورک اور اوپجا اس کا کلو کے ریٹ کے اندر کئی کلو وجل بھی کر دیا گیا اور اس کا ایم ارپی بڑھا دیا گیا اور اس نے اتنا زیادہ بہنگا پڑ رہا ہے ان کو کہ وہ بچاروں کو اس کی اوپج کے پیسے سے واپس نہیں مل پا رہے ہیں کانگریس نے کیا کیا یہ بھی یہ سوال ہے آپ سے اور جی ایسٹی سے کتنا نقصان ہوا کسانوں کو لیکن ابھی دونوں کا دیکھ گیا کہ اوٹ کے لئے اوٹ کے لئے اوٹ کے لئے لڑنے لگے لوگ کسانوں کو مددہ ہی نہیں رہا اب اوٹ ہم لیں گے اوٹ توں نہیں لے گا تو لے گا ہم نہیں لے گا اس پر لڑنے لگے لوگ سام سب دکھا آپ کے سامنے ابھی جی ایسٹ دکھا ہے تو رہا کے بعد جی ایسٹی کے لئے جی ایسٹی سے نقصان ہوا ہے اگر جی ایسٹی سے نقصان نہیں ہوتا ان کا دو تھی نوٹ بندی ہے جی ایسٹی اس پر اوٹ مانگیں اوٹ مانگ پلے دیکھیں اوٹ کیسے ملتی ہے ایک بھی جگہ ہوڈنگ نہیں لگا رہے ہیں جی ایسٹی سے پھائدہ نوٹ بندی سے پھائدہ وہ پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا تھا بہت ہوا مہنگائی کی مہارف کی بار مودی سرکار لیکن اس بات پیٹرول پمپ پہ یہ نہیں دیکھیں گے ایک بار لگا کر دکھا دیں جی ایسٹی کا مدہ رکھ کر دکھا ہے نوٹ بندی کا دکھا ہے پیٹرول کا سستہ ہو کر یہ لگا ہے نا اس مدہ جو ان کا مدہ تھا جتنا دوبارہ اس پہ کیوں نہیں لا رہے ہیں ایک بھی مدہ پہ کام نہیں کیے مدہ لایا ہے پتہ چلے گا کتنا بال کٹ کر نیچے دلہ کام کر دیں گے جس پر سرکار نے جی ایسٹی میں ٹیکس بڑھا دیا ہو عجی جب چار بار دس بار آپ چینج کر رہے ہو سنیے آپ پاس بیجن نہیں ہے اگر آپ پاس بیجن ہوتا سنیے موسیقی 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 اگر سوامی ناثر ایک سکندرین جی آپ آرہٹیو سمکتی کروائیے آرہٹیو سمکتی کروائیے کروائیے آرہٹیو سمکتی ہماری کا جیسٹی کیا ہمیں کبھائی نیت کرنی ہے بھائی میک ہو سچنا ابھی آپ ووٹ مانگ رہے تھے ووٹ مانگے آئیٹم بتا دیجے کسانوں کا حسن آپ ہمیں آئیٹم بتا دیجے کس میں جیسٹی میں ٹیکس پڑھا ہے آپ کسان ہیں سندیب جی آپ کچھ کہنا چاہنا جلدی سے آپ فرٹی لائزر پہ لیجیے ارواک پہ لیجیے سندیب جی بجار میں جائیے دیکھیں کہ کتنا جیسٹی پڑھا جیسٹی کی بات سومی ناثر کمیشن کی رپورٹ اس کو بھی آج تک ہی پرمیٹ نہیں کری آپ نے کیوں نہیں کی ہم نے تری اس کو ہم نے پرمیٹ کر کے آگے لے کیا ہے اس کے بعد اس پر کانگریس نے کتنا کام کیا آپ کسانوں کے لیے سومی ناثر کمیشن رپورٹ کو لے کر دیکھیں میں یہی چیز میں آپ کو بول رہا ہوں کمی یہاں رپورٹوں کی نہیں ہے سومی ناثر نہیں آپ مطلب ایک 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 زامن پر لیجیے سومی ناثر رپورٹ ہو یا رنگ ناثر ہو سارے لوگوں کو سمجھ ہے بڑی سمپل سمجھ ہے کسان کے نیتا لوگ بھی بولتے رہتے ہیں ہماری پرابلم کیا ہے ایسا کون سا آدمی ہے آپ کسی سے بھی پوچھو وہ ہر آدمی بتا دیں گے بھائی یہ چیز کر دو وہ چیز ہو جائے ہوتا کیا ہے میں نے کیوں میں ایک شب دل بولا پریت تو سب نے کیے ان سارے نیتا ہوں کے بھی آپ کو لگ گیا ہوگا کہ یہ راجنیتک ساونتھ ہیں جو پکچروں میں دکھایا جاتا تھا وہ اپنے ایکونومک فائدے کے لیے کرتے تھے بیاج وگرہ چوزتے تھے اور یہ لوگ اپنے راجنیتک فائدے کے لیے کسانوں کا خون چوز رہے ہیں ووٹ کے بہانے چوز رہے ہیں ہے یہ دو تین فیزے ہوتی ہے ایک تو آپ پلان بنایئے نو ڈاوٹ پلان گورنمنٹ کے جو امپلائی ہوتے ہیں ٹاپ ٹیلنٹ ہوتے ہیں آیوگ وگرہ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھا بناتے ہیں اور بڑے اچھے اگزامپل ہیں میں آپ کو بتا دوں لال باتو شاہدی کے ٹائم پر گرین ریولیوشن سچے ہو گیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم کہاں آتی ہے یہ لوگ راجنیت یہ اگر ہٹا دے نا کم کسانی سے اپنی راجنیت یہ ہٹا دے نا تو کسانوں کی سکھی صدر جائے یہ وہاں کام نہیں کرتے ہیں راجنیت اجابہ کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ بھی اور کھیتوں میں بھی یہ اپنے راجنیت کا فارہ چلا رہے ہیں پارٹیوں کا کسان چلیے اب چرچہ کے دوسرے بھاگ میں ہم جائیں گے اور یہاں پر بات کریں گے امیتھی کے علاوہ دکشن کا رکھ کیوں کیا راہل گاندھی نے دکشن مکھی راہل ایک چھوٹے سے بریک کے بعد یہ خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جنہوں نے ستر سال تک گریب کو گریب بنائے رکھا وہ کبھی